اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آپ سب کا خوش آمدید ہے پھر سے ایک بار میری یوٹیوب چینل میں اور میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس والا بیل آئیکن بھی دبا کے رکھیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہیں اور جس نے بھی ہسٹری کے باقی لیکچورز یا ٹاپکس نہیں دیکھیں وہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ پلی لسٹ چیک کر کے وہاں سے دیکھ سکتا ہے تو چلی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ وار سیکنڈ اٹس کازز اینڈ کونسیکوینسز ورلڈ وار سیکنڈ وارز فارٹ بیٹوین ایلائیز پاور اور ایکسیز پاور فرام 1939 تو 1945 ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے یہ ایلائیز پاور اور ایکسیز پاور کے درمیان 1939 سے لے کر 1945 یعنی کی چار سالوں تک یہ ورلڈ وار سیکنڈ بھی چلتا رہا یہ ایلائیز پاور اور ایکسیز پاور کے درمیان یہ فائٹ ہوئی تھی تو ایلائیز پاور یہ ایکچولی ایلائیز پاور اور ایکسیز پاور یہ ایکچولی کولیشن تھی کانٹریز کی کولیشن تھی جو مل کر یہ کانٹریز وار کرتی تھی ایلائیز پاور سوائر بریٹین فریانس یو ایس رشیا ایکسیز پاور سوائر اٹیلی جرمنی اور جیپان ایکسیز پاورس میں بریٹین فرنس اور یو ایسی اور رشیہ آتا ہے اور ایکسیز پاورس میں ایٹالی جرمانی اور جیپان ہے ایراؤنڈ 75 ملین پیپل انکلوڈنگ ملیٹری پرسیڈل سیویلیانز وائٹ ڈائیڈ ان دس وار پچھتر ملین لوگ جن میں ملٹری اوفیشلز تھے یا سیویلیانز جو تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے now the causes of ورلڈ وار 2nd causes کیا تھے کیا reasons تھے کیا وجوہات تھی کس بنا پہ ورلڈ وار start ہوئی number first is treaty of ورسلیز 28th june 1919 جو treaty ہوئی تھی ورسلیز کی 28th june 1919 کو یہ ایک ورلڈ وار 2nd کا چلیے دیکھتے ہیں کیسے the common people of the germany were not happy with this treaty جو عام لوگ تھے جرمانی کے وہ اس treaty سے خوش نہیں تھے وہ ناخوش تھے under this treaty germany lost some territories and was prohibited from having a large military اس treaty کی وجہ سے جرمانی نے کچھ جو اپنی territories تھی وہ lost کی اور جرمانی کو prohibit کیا گیا کہ وہ زیادہ military نہیں رکھ سکتی ہے اسے روک لگا دی گئی کہ وہ زیادہ military اب نہیں رکھ سکتی ہے the humiliation faced by germans under this treaty paved the way for the spread of ultra nationalism in germany اور یہ جو humiliation جرمانی کے لوگوں نے face کی اس treaty کے انڈر treaty of ورسلیز کے انڈر اس سے کیا ہوا کی ایک راستہ نگل کر آتا ہے اور جرمانی کے لوگ زیادہ ultra nationalist ہو جاتے ہیں اپنی country کو defend کرنے کے لیے protect کرنے کے لیے وہ army کو زیادہ رکھ لیتے ہیں حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا تو پھر یہ ایک کاز بن جاتا world war second کا number second is differences in ideologies the whole world was divided on two ideologies ideologies میں differences تھی فرق تھی تو پوری دنیا تقسیم کے گئی تھی دو ideologies کی پیس پہ germany italy japan spain believed in autocracy one man rule on the other hand britain france u.s. poland were believers of democracy germany italy japan spain یہ believe کرتے تھے autocracy پہ one man rule پہ dictatorship پہ یہ believe کرتے تھے اور دوسری طرف britain france u.s. poland یہ believe کرتے تھے democracy پہ جمہوریت پہ so they both were opposing each other and the conflict between them took the shape of world war second تو یہ ایک دوسرے oppose کرتے تھے دونوں یہ differences تھی ideologies میں اور یہ conflict تھا ان دونوں کے درمیان جس نے ایک shape لے لی world war second کی تیسرا کاز ہے great depression of 1929 جو great depression ہوا تھا 1929 کا food crisis economical crisis آئی تھی وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں اچھی طرح سے discuss کیا ہوا explain کیا ہوا آپ ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہو rise of nazism یہ بھی میں نے discuss کیا ہوا ہے الگ سے ایک topic rise of fascism یہ بھی میں نے discuss کیا ہوا ہے آپ جا کے پھلے list چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ اچھے سے آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ کازز تھے world war second کی nations بنی تھی اس کا failure اور یہ بھی ایک main کاز تھا world war second کا the league of nations was an important organizational set up in 1919 to keep world peace league of nations یہ international organizational set up تھا جو 1919 میں set کیا گیا تھا world peace برکرا رکھنے کے لئے دنیا میں امون قائم کرنے کے لئے the league of nations was a good idea but ultimately its failure as not all the countries joined the league league of nations ایک اچھا idea تھا لیکن ultimately کیا ہوا اس کا failure ہوا failure کیسے ہوا کہ سارے countries جو ہیں ادھوں نے اس league کو join نہیں کیا ہوا تھا ساری countries اس league میں شامل نہیں تھی also the league had no army to prevent military aggression such as italy's invasion of ایتھوپیا in افریقا اور جیپین's invasion of منچوریا in چائنہ اور دوسرا کاز یہ بھی ہے کی league of nations کا failure کیوں ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک آرمی الگ سے آرمی نہیں تھی ایک protection نہیں تھی ایک defense نہیں تھی کہ یہ military aggression کو prevent کر سکے جو باقی military aggression ہوتی ہیں جیسے کہ ایتھوپیا ایتھوپیا کو ایفریقا میں یا جیپین نے منچوریا کو انویڈ کیا تھا چائنہ میں تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اس کے پاس الگ سے اپنی آرمی نہیں تھی اپنی military نہیں اپنا force نہیں تھی یہ failures تھے league of nations کے جن failures کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاز تھا world war second کا چلیے جی consequences of world war second تو کیا اثرات رہے کیا consequences افیکٹس رہے world war second جو allied powers تھے انہوں نے یہ world war second جیت لیا وہ victorious رہے اور allied powers آپ جانتے ہو کہ ان میں بریٹین فرانس یو ایس اور ریشی آتے ہیں جو ڈکٹیٹر شپ چل رہی تھی جرمنی اور اٹیلی کے اندر وہ ختم کی گئی اس کا خاتمہ ہوا اٹیلی میں موسیلینی کی اور جرمنی میں ہٹلر کی ڈکٹیٹر شپ چل رہی تھی ان دونوں کو ختم کیا گیا جرمنی 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 کو ڈو پارٹس میں اور ویس جرمنی پہ بریٹین فرانس اور یو ایس کا کنٹرول تھا جب کی جرمنی پہ USSR کا کنٹرول تھا تو the nationalist moments in many countries in Africa and Asia تو یہ بھی ایک important consequence تھا World War 2nd کا جو بہت ساری countries تھے Africa اور Asia کی دو continents کی وہاں پہ جو moments nationalist moments چل رہی تھیں ہم کہیں گے freedom moments چل رہی تھیں ان کو strength ملی number 5 another consequence was the birth of UN UN وجود میں آیا World War 2nd کے بعد ایک setup بنایا گیا United Nations کا جس کو UNO کہتے ہیں تو اس کا birth ہوا economic problems arise unemployment, inflation, etc تو یہ بھی ایک consequence تھا ایک effect تھا کہ economic problems ہوئی unemployment زیادہ ہوئی inflation ہوئی prices بڑھ گئے products کے تو یہ ایک bad consequence تھا emergence of two new superpowers USA and USSR this resulted in cold war دو superpowers کا emergence ہوا USA اور USSR کا جس کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں ایک cold war چلتا رہا اس cold war کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے causes کیا تھے کیا consequences رہے ہیں اور cold war